بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تیار کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے دو چار میرے بہن بھائی ہیں دو تین ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس میں جو میرے کچھ ایک دو غلطیاں نکال لی ہیں میں ان کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے میری غلطیاں بتائیں میں ان کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں اس بات کا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں جب سے میں شروع کیا ہوا یہ مسئلہ جو آنا میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں میرے بہن بھائی ہیں بہت شکریہ ان کا جو میری غلطیاں نکالتے ہیں یہ پلیٹ فارم پر ہی ہم نے کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا ہے اس لیے ہم یہاں پر سیکھتے ہیں اور جس طرح جتنا آپ مجھے اچھی باتیں بتائیں گے میں اتنی اپنی چینجنگ کروں گا انشاءاللہ آپ کو بیس سے بیس آپ کو ریسپی دینے کی کوشش کروں گا تو چلیے ہم فٹا فٹ تیار کرتے ہیں مینگو آئس کریم اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی میرے بھائی نیو فٹا فٹ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کے دبانے کے نہ بھولیں اس کے دبانے سے آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے گی بات سانی تو چلیے ہم فٹا فٹ آئس کریم تیار کریں جی بی ورز تو چلیے آج میں آپ کو بہت آسان آئس کریم بنانی سکھا رہا ہوں مینگو کی مینگو فلیور ہوگا اوریجنل مینگو کی آئس کریم ہوگی تو ایک کلو میں نے دودھ ڈالا ہے دیچکی میں تو اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اس میں صرف دو چیزیں ہی ڈالیں گی اپنی ضرورت کے مطابق تو چلیے اس کو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتا ہوں دودھ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے اس کو اب ہم اچھی طرح سے جانا گرم کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ ہتم ہو جائے اور صرف حالس دودھ ہی رہ جائے گا انشاءاللہ جاللہ اور اس میں میں چار ٹیبل سپونڈ چینی ڈال رہا ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہم زیادہ کار سکتے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ڈال کے پھر اچھی طرح سے پکائیں گے انشاءاللہ جب تک دودھ گرم ہو رہا ہے اچھی طرح سے پک رہا ہے تب تک میں منگو ہم چھیلیں گے ان کو چھیل کے ان کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہم نے کرنی ہے اس کا پروسس بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کٹنگ کر کے پھر ہم نے گرائنڈ کر رہا ہے وہ کس طرح کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم اس کو اچھے طرح سے چھل کے اتار لیں گے چھل کے اتار کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم نے چھیل لیا ہم نے ان کو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے کھٹا کھٹنگ ہو جائے گا ذرا احتیاط سے آپ نے کٹنا ہے ہاتھ بچا کے اسی طرح ہی میں سارے کٹنگ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ دیکھیں میں نے باریک کٹ لیا ہے مہنگو اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک کلو مہنگو میں نے ڈالے ہیں اس میں سے کچھ ایک مہنگو میں نے اس طرح سے یہ لیدہ سے رکھ لیا ہے اس کو میں نے بعد میں ڈالنا ہے اور یہ میں ابھی گرائنڈ کروں گا ان کو ٹھیک ہے جی ان کو ابھی میں گرائنڈ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے بالکل ان کا پیسٹ پلپ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ دیکھیں دودھ بھی ہمارا آدھا رہ گیا ہے ٹھیک ہے ایک کلو دودھ تھا آدھا کلو رہ گیا ہے تقریباً اور اس میں میں یہ پلپ میں نے بنایا ہے مہنگو کا یہ ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اس کو ایک جان کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ زبردست اس کا ٹیسٹ بنے گا کیا ہے میں جب تک تیار ہوتا ہے اس میں ہم دو سے تین چٹکیاں فوڈ کلر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو مکس کر لیں گے اس کا کلر اچھا ہوجائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پلپ تیار ہوڑا ہوجکا ہے ہم اس کو مزید بھی گڑا کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اس میں مہنگو جا زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ نے زیادہ ٹھیک نصاب کو پسند ہے تو اس میں ایک چمچ آپ کارن فٹڈا ڈال سکتے ہیں لیکن نہ ڈالیں اس طرح یہ جب اس کو فریز کریں گے بہت زبدس اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور شکل بھی آئے گی ابھی میں آپ کو تھنڈا کر کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جمائیں گے بیوار جی دیکھیں جو میں نے مہنگو رکھے تھے اس کو ہم تھوڑا سا میں ڈالوں گا مکس کریں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کو میں ڈال کے نہ اس کو میں مکس کر لوں گا بیوار جی آپ اس کو میں ڈالوں گا ڈبے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ڈبے میں آگئی ہے اس کو یہ بھی ورز اس کے اوپر ہم نے جو یہ تھوڑا سا بچا تھا ایسے ایسے ڈال دیں گے لیکن یہ تھوڑا سا نرم ہونے کے وجہ سے یہ نیچے جارا لیکن پھر بھی کوئی نہیں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا جب ہم صبح نکالیں گے تو زبردد سے اس کی لک ہوگی جی بیوار جی دیکھیں اب یہ ہماری تیار ہو چکی ہے ایس کریم اس کو میں فریزر میں رکھوں گا اوور نائٹ کے لیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میری بات جو بڑے گوھر سے سنیے گا اگر آپ دودھ اُبلتے ہوئے دودھ میں آپ کوئی تھوڑا سا ترش مہنگو آپ سے ڈال جاتا ہے گلتی سے تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا دودھ پھٹ جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے اگر دودھ پھٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو آپ نے اچھی طرح سے کارنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لینا تھنڈا کر کے تھنڈا کر کے اچھی طرح سے آپ گرائنڈ کریں گے تو آپ کا دودھ پھر واپس اسی شکل میں آ جائے گا پھر وہ آئس کریم کے لیے تیار ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی نہیں حراب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا اس طرح ویڈیو بنائیں اور میں ابھی آپ کو صبح انشاءاللہ دکھاؤں گا اس کو میں بھی فریزر رکھوں گا تو انشاءاللہ صبح ڈیشورڈ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں اب میں نے اس کو آئس کریم کو نکال لیا فریز سے فریزر سے میں نے نکال کے یہ دیکھے لیا ہوں بڑی زبدہ سے اس کی لک آ رہی ہے دیکھ لیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اس کو تیار کریں ابھی میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کریں گے بسم اللہ ڈیشورڈ کیا ہے بڑی زبدہ سے تیار ہو چکے ہماری مینگو کی ایسکریم اور امیدہ آپ کو میری ریسی پسندہ ہی ہوگی اسی طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں تیار کریں اور مزے لوٹیں بچوں کو مزے دیں انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ